اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے تو ہم آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نیاب ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ تقریباً دو سو سال پرانی ہسٹری کو اوجاگر کرتی ہے پاکستان بننے سے پہلے برسگیر پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی انگریزوں نے تقریباً سو سال حکومت کی جس کے اثار آج بھی موجود ہیں کیونکہ انگریز یہاں پر رہنے کے لیے آئے تھے اس لیے انگریزوں نے ہر نظام کو بہت اچھے سے بنایا اس میں چاہے ریلوے ہو یا روڈز بغیرہ یا دفتری نظام سب کو بہت اچھے سے نبھایا اور بنایا تو ایسا ہی تقریباً دو سدیاں پرانا اثار ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بڈن کو پریس کر لیں پاکستان سیالکورٹ میں آٹھ اکڑ پر موجود انگریزوں کا ایک قبرستان موجود ہے جس میں انگریزوں کے بڑے بڑے اہدے دار اور انگریز فوج کے سپاہی اور انگریز فوج کے بڑے بڑے اہدے دار دفن ہیں جن کی قبریں اور ان پر لکھی ہوئی تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ یہ قبریں کتنے سو سال پرانے ہیں انگریزوں کو یہاں سے گئے ہوئے تقریباً بہتر سال ہو گئے لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً دو سال پہلے بھی یہاں ایک انگریز کو اس کی وسیعت کے مطابق دفنائیا گیا جو کہ بہتر سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کر جا چکا تھا آٹھ ہیکڑ کے اس قبرستان میں اٹھارہ سو انتیس کی قبر بھی موجود ہے جو کہ میرے حیال سے سب سے پرانی سمجھی جاتی ہے اس قدیمی قبرستان کو آج توجہ کی ضرورت ہے اس کی ہستہالی کی وجہ سے بہت سی ایسی قبریں ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکے یہ جو انچی انچی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں انگریز خوج کے بڑے اہدے دار دفن ہیں جن کو سیدھا کھڑا کر کے دفنائیا گیا اور بہت ہی قیمتی پتھروں سے سجایا گیا کچھ قبریں تو ایسی بھی تھیں جن میں چاندی کے سکے بھی گڑوائے گئے میری پاکستان حکومت سے درہاست ہیں کہ اس قدیمی قبرستان کو توجہ دی جائے اور اس کی صاف سترائی کا حیال رکھا جائے ایک ہم لکڑی بناتی خیلی رکھا مجéchی موسیقی 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 موسیقی